پیسہ کمانے کے لئے اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو ایسا کام کرنا کہ یہ الفاظ سن کے تمہیں بھاگنا نہ پڑے تو اگر تمہارے دماغ میں پیسہ کمانے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں ویسے بتانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر تمہیں تھوڑی بھی فکر ہوتی تو تم اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے ڈونڈنے کی بجائے کام پہ لگے ہوتے تو اب اگر تو تم لڑکی ہو تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی میرا مطلب ہے کہ اگر تم ٹک ٹک پہ ہاتھ بھی لاؤگی تو تمہارے لئے فالورز کی لائن لگ جائے گی اور فالورز کا مطلب ہے لیکن اگر تم لڑکی ہو تو پھر جو مرضی لالو تمہیں کوئی نہیں مو لگانے والا تو اس لئے میں تمہیں ایک طریقہ بتانے والا ہوں گھور سے سننا تم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ایک بکری لینی ہے چوری نہیں کرنی تمہیں اس بکری کو کھلانا بلانا ہے اور اس کا اچھے سے خیار رکھنا ہے اور پھر اس کا خیار رکھتے رکھتے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں اس سے پیار ہو گیا ہے اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہیں اپنے پیار کو ایک رات کے لئے کسے اور کے بکرے کے نیچے چھوڑنا پڑے گا اور پھر اس کے بچے ہوں گے جو کیام طور پر دو تو ہوتے ہی ہیں اگر ان میں سے ایک بکری ہوئی تو تمہیں اس کا بھی خیار رکھنے کے بعد ایک دن کسی اور کے بکرے کے نیچے چھوڑنا پڑے گا اور پھر اس کے بھی بچے ہوں گے بس اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تمہارے پاس اتنے بکرے بکریاں ہو جائیں گی کہ تم ان کو بیچ کے اتنے پیسے کٹھے کر لوگے کہ اس ملک سے باہر جا سکو پھر کسی یورپین کٹری پہ جا کے دو چار سال کام کرنا اور بیس پچیس لاکھ کما کے واپس آنا اور یہاں کر ان پیسوں سے پھر بکریاں خرید لینا اور اس بار کچھ اپنے بکرے بھی خرید لینا تاکہ کسی گیار کے تر لے نہ مارنے پڑے پھر تمہارے پاس اتنا ہی جڑ ہو جائے گا کہ تم ان کو ایک ہی بار بیچ کے کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے اور جب کروڑ پتی بن جاؤ گے تو اس کچی میں ایک بڑی سی پارٹی رکھنا اس میں پورے پاکستان کے مشہور خسنوں کو نچوانا اور پھر کروڑ کا کروڑ ان کے اوپر پھینک جائے اور اس کے بعد پھر سے بیس آزار کٹھے کر کے ایک بکری دینا اور پھر اس کو کسی گیار کے بکرے کے نیچے چھوڑنا اور پھر تو اب اگر ویڈیو تھوڑی بہت اچھی لگیا تو لائک کر دینا اور اگر اس طرح کی اور سکیموں کے بارے میں جاننا چاہتے تو سبسکرائب بھی کر لینا موسیقی موسیقی